غزہ میں ظلم کی سیاہرات دنیا فلسطینیوں کی نسل کشی کا تماشا دیکھ رہی ہے وزرعظم شہباد شریف کہتے ہیں فلسطین کی تباہی کے ذمہ داران کو کٹہرے ملانا ہوگا نمازیوں پر بمباری جیسی بربریت کی مثال نہیں ملتی اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں وزرعظم کا ملکی ترقی میں اقلیتوں کے کردار کا بھی اعتراف کہاک لیتی برادری نے ملکی ترقی و خوشحالی میں آگے بڑھ کر فرض نبھایا ترجمان دفتر خارجہ کی بھی اتابین سکول پر حملے کی مضامت بے گھر افراد پر حملہ ہولناک غیر انسانی اور بزدلانہ فعل قرار دے دیا صرف سانس لینے اور موت پر ٹیکس نہیں کیا ملک ایسے چلتے ہیں مولانا فضل الرحمن حکومت پر برس پڑے پشاور میں تاجر کنونشن سے خطاب کے دوران کہا کہ خطے میں کوئی معیشت ڈوب رہی ہے تو وہ پاکستان کی ہے عوام کے نمائندوں کے نام پر بیٹھے لوگ جالی ہیں جس ایوان پر عوام کا اعتماد نہیں ہو وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے سوال کیا کہ ظالمان اٹیکس عوام کیوں ادا کریں ملک انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے حکومت کو ہر طبقے کے ساتھ مل کر معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کا مشورہ دے دیا جس ملک میں الیکشن چوری ہو وہاں سیاسی استحکام نہیں آسکتا سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقہ نباسی نے آئین کا راستہ مسائل کا حل قرار دے دیا حکومت کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا کہ جہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ملکی حالات کی وجہ معیشت کی کمزوری کو قرار دے دیا کہ حاصل مسئلہ آئی پی پیز نہیں ہے مفتا اسماعیل نے زرعی آمدن پر ٹیکس لگانے تک ری فارمز برائی نام قرار دے دیا حکومت نے صرف تنخواہدار طبقے کو حدف بنا رکھا ہے گورنر سندھ کو بچانے کے جتن خالد مقبول صدیقی نے صدر زرداری سے لو لگا لی صدر کو یاد دلایا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے بہتر تعلقات کی بنیاد گورنرشپ ہی ہے صدر آصف علی زرداری کا حسب روایت مفامتی رد عمل خالد مقبول صدیقی کو ہر ممکن تعبون کی یقین دہانی کرا دی ملاقات میں محسن نکوی اور ناصر حسین شاہ بھی موجود تھے پاکستانی معیشت میں گروت کا نیا ایجنڈا وزیراعظم کی ایمہ پر برطانوی ماہر معیشت سٹیفن ڈرکان کی اصلاحاتی پلان آف ایکشن انہوں نے تیار کر لیا منصوبے کی تکمیل سے پاکستان میں دوہزار اٹھائیس تک دس لاکھ ملازمتیں پیدا ہوں گی دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا امکان ہے معاشی گروت چھ فیصد تک پہنچنے کا تخمینہ ایکسپورٹ میں بھی سرب ڈالر اضافے کا لاحے عمل بھی شامل دوہزار اٹھائیس تک برامدات ساٹھ ارب ڈالر تک بڑھانے کا منصوبہ معاشی اور اقتصادی اصلاحات کی کامیابی کے لیے سیاسی حکمت عملی بھی بنا دی ادارہ شماریات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی پاکستان برامدات پیداوار اور لیبر میں دیوالیاں ہونے والے شرلنکا سے پیچھے رہ گیا شرلنکا کی مجموعی برامدات جیڈی پی کے تیس فیصد تک پہنچ گئیں تیرہ سال سے پاکستان بارہ فیصد سے آگے نہ بڑھا پڑوسی مل بھارت کی برامدات بھی جیڈی پی کے چوبیس فیصد تک پہنچ گئیں فلپین، مصر اور بنگلہ دیش بھی پاکستان سے آگے ریپورٹ میں ہوش ربا انکشافات پبلک پروکیورمنٹ، ریگریٹری ایتھارٹی کے افسران پر کرپشن اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کا انکشاف وزیراعظم کا پیپرا الزامات پر سخت نوٹیس کابینا ڈیویجن نے وزیراعظم کی ہدایت پر معاملہ پیپرا بورٹ میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی خط کے مطابق پیپرا جی آر سی کمیٹی پروکیورمنٹ کیسز کا فیصلہ تھکے داروں کے حق میں کر رہی ہے فیصلوں سے قومی خزانوں کو اربعہ روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے زیادہ تر کیسز این ایچ اے پی ڈی وی ڈی اور دوانائی کے شعبے کے مطالق ہے سارے معاملے کو پیپرا بورٹ کے سامنے پیش کیا جائے ڈرگ ریگولیٹری ایتھارٹی سے ادویات کی قیمتوں کے تائیون کے اختیار واپس لینے کا فیصلہ وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کی سربراہی میں کمیٹی پروپوزل کی تیاری میں مصروف وزیر قانون کا کہنا ہے ریگولیشن اور قیمتوں کے تائیون دوگ الگ دارے اختیار ہیں ادویات کی قیمتوں کے تائیون کے لیے کا ازاد باڈی بنانے کی تجویز زیر قوار ہے سوبوں کے نماندگی بھی یقینی بنائی جائے گی اسطور میں مونسون کی تباہ کن بارش لینڈ سلائڈنگ سے دو بچے جام بہاق پچیس مکانات تباہ ہو گئے زری زمین بھی دب گئی ریسکیو ٹیم سمیت مقامی افراد امدادی کاروائیوں میں مصروف شہرائے چلم ٹرافک بحال کر دی گئی بھمبر میں بھی چھت گرنے سے ایک شخص جام بہاق ہو گیا نالے میں بہ کر بچی لا پتا بلوچستان کے ندینالوں میں بھی تغیانی سات جون سے اب تک ایک قسم مواد تین سو انہتر مکانات کو نقصان پہنچا پی ڈی ایم ای کی ریپورٹ لاہور میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ کالی گھٹائیں جم کر بڑسیں گلی محلے تالاب سڑکوں پر چلنا بھی عذاب پانی ہر طرف پریشانی بنا رہا فیصل آباد قصور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بارش نشیبی علاقے ذریعاب بجلی کا نظام بھی متاثر کراجی میں بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز برسات